نیتہ ڈار کی ٹی ٹونٹی میں سب سے زیادہ وٹیں کٹکٹ کے لیے گجرے والا سے لاہور موٹر سائیکل پر سفر کیا لیکن ڈٹی رہی میں ہوں ادان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سپورٹس لاوہ نیتہ ڈار کی ٹونٹی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ وٹیں حاصل کرنے والے کھلاڑی بن گئی ہیں ان سے پہلے یہ ازاد ویسٹ انڈیز کے انیسیا محمد کے پاس تھا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کے گروپ سٹیج میں آخری میچ میں کپتان بسمہ ماروخ زخمی ہونے کے بعد حصہ نہیں لے سکی تھی اور ان کی جگہ نیتہ ڈار کپتانی کے فرائد نباہ رہی تھی یوں تو اس میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو ایک سو چودہ رنز کے بھاری مارجن سے شکست دی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو تیرہ رنز کا بڑا ٹوٹل کھڑا کر دیا لیکن اس انگلینڈ میں پاکستان کے لیے خوشی کی خبر شاید صرف نیدہ ڈار کی جانب سے انگلیش بلے بعد ہیتر نائٹ کی وکٹ حاصل کرنا تھی اس وکٹ کے ساتھ نیدہ ڈار نے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں ایک سو چھپس وکٹیں حاصل کرنے کیال رہے کے نیدہ ڈار پہلے ہی پاکستان کے لیے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والی کھلاڑی ہیں ان کے بعد پاکستانی آر راؤنڈر شاداب خان نے اٹھانویں وکٹیں لے رکھی ہیں نیدہ ڈار نے یہ ازاد اپنے ایک سو تیس میں ٹی ٹونٹی میچ میں حاصل کیا ہے اور وہ گزشتہ ایک دہائی سے پاکستانی ٹیم میں بولنگ اور بیٹنگ دونوں میں ہی انتہائی اہم سمجھ جاتی ہیں سن دوہ سولہ میں میڈیا کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں نیدہ ڈار نے بتایا تھا کہ کیسے انہیں اپنے خاندار اور اردگرد کے ماحول کے بعد کرکڑ کھیلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا نیدہ ڈار کا تعلق گجرہ والا تھی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ وہاں کے قدامت پسند ماحول کے بعد انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہ مشکلات ان کی اپنے بھائی کے بعد سب سے پہلے سامنے ہیں نیدہ بتاتی ہیں کہ میرا بھائی مجھے کھیلنے سے منع کرتا تھا کہتا تھا کہ آپ کو پاکستان کی کا ٹیم میں ہی کھیلنا چاہیے کیونکہ ہمارا محول اس طرح کا نہیں تھا میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جب میں پاکستانی ٹیم کے ٹرائل میں سیلیکٹ ہو گئی تو میرے بھائی نے منع کر دیا کہ نہیں آپ نے نہیں کھیلنا لیکن اس سب کے باوجود میری بہن نے اور ابو نے بھائی کو منایا کہ یہ اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو اسے ایک موقع دے دو نیدہ کے مطابق اس کے بعد جب ایشن گیم سے پاکستان ویمن ٹیم نے حصہ لیا تو وہ اس ٹورنمنٹ میں پلئیر آفی سیریز رہی اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتی رہی اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے میں اہم کردار ادا کیا پہلی ہی پرفارمس ایسی تھی کہ پاکستان میں شور مچ کیا تھا نیدہ ڈار نیدہ ڈار ہر طرف ہو رہا تھا بھائی پہلے بتاتا ہوتا تھا کہ نیدہ ڈار میری بہن ہے اب وہ بتاتا ہے کہ میں نیدہ ڈار کا بھائی ہوں نیدہ ڈار کی جانب سے یہ ریکارڈ قائم کرنے پر سوشل میڈیا پر سارفین انہیں مبارک بات بھی دے رہے ہیں اور ان کی تاریخ بھی کر رہے ہیں ٹویٹر پر انم ندین نے لکھا کہ نیدہ ڈار جیسا کوئی نہیں سکینہ ناظر نے لکھا کہ نیدہ گھر پر جھوٹ بول کر کرکٹ کھیلیں جاتی تھی گجرہ والا سے لاہور بائک پر سفر کرتی تھی انہیں ٹین سے متعدد مرتبہ ڈراب بھی کیا گیا اور انہیں مالی ذاتی اور نوکری کے دوران مسائل بھی پیش آئے